اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جا رہی ہے وہ پوری کی جائے ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا میرے علم میں زیادتی کر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے مال میں جہوز جلال میں یا اپنے نام و منصف میں زیادتی کے لئے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کبھی اللہ تعالی نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایک چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہے علم اللہ اکبر دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور جو باتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے میں جلدی جلدی کرتے تھے اور جو ہے آپ جلدی جلدی دورانی کی کوشش کرتے تھے تاکہ کچھ بھول نہ جائے اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآن کہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی جلدی نہ کرو تم آرام سے پڑھو جیسے کہ اللہ رب العالمین کہا کہ اس کا یاد کروا دینا اس کا پڑھا دینا یہ ہمارا کام ہے اس کا یاد کرانا ہمارا کام ہے وحی مکمل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ تم اچھے سے پڑھو یاد کرانا اللہ کا کام ہے صرف اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا اور کیا کہا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اپنے علم میں زیادتی کا یہ میرے آپ کے لئے ہم تمام کے لئے اور خاص طور سے علماء کے لئے جو فتاوے وغیرہ دیتے ہیں یا مسائل بتاتے ہیں ان کے لئے ہے کہ وہ جب کبھی بات کریں تو مکمل تحقیق کے ساتھ اچھے سے دیکھ کر کے ساری چیزیں رکھ کر کے بات کریں ایسا نہ ہو بس ہوایی باتیں کر لیں اور جو ہے اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ دیں نہیں اچھے سے تحقیق کے ساتھ مکمل ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے اپنی بات کہیں اور ساتھی ساتھ اپنے علم میں زادتی کے لئے دعا کرتے رہے ہیں ہمیشہ دعا کرتے ہیں چاہے آپ علم ہو نہ ہو علم کی آپ کو بھی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے تمام لوگوں کو ضرورت ہے اور یاد رکھئے علم سے مراد دینی علم ہے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ذکر کیا ہو تو وہ دینی علم مراد ہے نہ کہ دنیاوی اور انسان کو دعا کرتے رہنا چاہئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ان کے تعلق سے مر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں زادتی فرمائے اس بات کی اکثر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں علم میں زادتی کی دعا کریں کتنی اچھی دعائیں ہیں یہ ساری دعائیں ہم لکھیں پڑھیں اور ان کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ازان کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ ازان کے درمیان میں کونسی دعا پڑھنی ہے شہادت ان کے بعد اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ازان مکمل ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے دیکھیں حضرت جعبیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمہ آت محمدن المصیلت والفضیلت وابعثه مقاما محمودن اللذی بعدتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ حضرت جعبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو ازان کے بعد پڑھ لیتا ہے موزن کی ازان کا جواب دے دیا اور جو دعائیں پڑھنی ہیں درود بھیجنا ہے وہ بھیج لیا اور اس کے بعد جس نے اس دعا کو پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن میں اس کے لیے شفارش کروں گا اللہ کے یہاں کتنی بڑی فضیلت ہے ضرور اس دعا کو آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہوگا اسکرین پر آپ یاد کیجئے اللہم ربا ہا ذیہ دعوة تام والصلاة القائمة آتی محمدن الوصیلت والفضیلت وابعثہ مقاما محمودا اللذی وعدتا اور بعض روایتوں میں انکا لا تخلف المعاد ہے وہ ضعیف ہے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس جملے کو نہیں پڑھنا ہے بس یہی تک پڑھنا ہے وعدتا تک تو ناظرین ضرور اس دعا کو یاد کریں اس پر عمل کریں یقینا یہ دعا میرے اور آپ کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کا ذریعہ بنے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی